اب یہ کتاب ہے اصول الدین اسی دین کے اصول یہ کسی زمانے میں پیرانے پیر پیر دستگیر حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیے تھے پیر تو ایسے ہوا کرتے تھے اب کتنے ہیں آج سارے ایسے نہیں کتنے ہیں جو قادری بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ یزیدیت بھی پیلاتے ہیں گلانی کہلوہ کر ساتھ کام غوث پاک کے خلاف کرتے ہیں اور ہمارا جرم یہی ہے کہ یہ گستاخ ہے کیوں میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ میں ان کی نسل سے تو نہیں میں ان کی نسل کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں مگر یہ حق تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے کہ میں ان کا فرمان لوگوں کو بتاؤں آج کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی غوث پاک سے تو پوچھو کہ جسے تو بھائی کہتا ہے تحر القادری یہ اسے کیا کہتے ہیں تحر القادری نے کہا تھا نا جنگ میں جا کر ان کے امام باڑے میں کہ میں آج تمہیں ملانے آیا ہوں جو ملہ ملونٹا آکے کہے کہ تم دو ہو اسے دو کر دو یہ ریکارڈ پر ہے غوث پاک کہتے ہیں دو ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہے سنی شیعہ اور پھر کہتے ہیں میں قادری ہوں پھر کشک والے کعب والا تو ہو سکتا ہے دو نکتوں والے کعب والا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا تین سو چھالی صفحے پر کہ یہ روافظ اور یہود ان کی مشابت کیا ہے یہ آپ کا موضوع تھا اصول دین کے ایک چپٹر میں کہ یہودی روافظی بھائی بھائی یہ غوث پاک نے اس وقت بتایا تلیلیں دیں کیسے کہتے ہیں کہ وَلْ يَهُودُ لَا تَرَعَلَى النِّسَائِدَّةَ وَكَدَرْ رَعْفِدَةَ یہودیوں کے نزدیک عورت جب ایک مرد کے نکاح سے نکل جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ عدت ہوتی ہے نا طلاق کے بعد عدت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں تو غوث پاک کہتے ہیں قَدَرْ رَعْفِدَةَ جیسے یہود عورت کی عدت نہیں مانتے ایسے روافظ بھی عورت کی عدت نہیں مانتے آپ فرماتے ہیں وَلْ يَهُودُ حَرَّفُ الْتَوْرَاتِ یہود نے تورات کی تحریف کی آیتیں بیچیں وَقَدَرْ رَعْفِدَةَ حَرَّفُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْآنُ قَدْ غُجِّرَ وَبُدِّلَ فرماتے ہیں ادھر یہود کہتے ہیں ان کا کردار تحریف تورات ادھر اگرچہ قرآن بدلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے قرآن جو ہے اس کی کتنے پارے ختم ہو چکے ہیں اس میں تبدیلی آ چکی ہے جیسے وہ یہود اپنی کتاب کی تبدیلی کے قائل ہیں اور کیا انہوں نے ایسے ہی یہ بھی ہیں تیسری وَالْيَهُود يُبْغِدُونَ جِبْرِيل وَتَقُولُ هُوَا عَدُوبُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةَ یہودیوں کی جبریل سے نہیں بنتی حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے فرما وہی بات ان میں بھی پائی جاتی ہے رافظ کہتے ہیں محاصل اللہ کہ سارا سارا فرار جبریل نے کیا وحج تو تھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گیا غوث پاک کہتے ہیں یہود کہتے ہیں لَا تَسْلُهُ الْإِمَامَ لِرَاجُ الْمِنَ آلِ دَعُودِ یہود کہتے ہیں امام خلیفہ امامت ہمیشہ نبی کے بعد ان کی آل میں رہے گی اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ آلِ دعوت میں ہی ہمیشہ کے لیے امامت رہے گی یہ یہود کا یہود کا نظریہ تھا اور غوث پاک کہتے ہیں ایسے ہی ان کا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا امام جو ہے وہ ضروری ہے کہ اولادِ علی میں سے ہو دیکھو کتنی گہری باتیں ہیں خلافتِ صدیق اکبر کا انکار یہودی فکر کی بیس پر ہے لکھا کس نے ہے غوث پاک نہ لکھا ہے غوث پاک لکھ رہے ہیں غوث پاک کہتے ہیں جس نے قادری بننا ہے اس نے رافضی سے ہزاروں میر دور گزرنا ہے آج جو اس طرح جڑے ہوئے ہیں اب ان کو جدا کرنا سیدھے رستے پہ لانا اس کو کہتے ہیں تحریکِ اصلاح